مجرہ تسلیم راہا سلبطول مجرہ تسلیم راہا سلبطول مجرہ تسلیم راہا سلبطول ایک بے کس اور بھوکے انسان کی بے بسی کا سن کر جس کے دل پہ چوٹ لگی اور اپنی چادر ایک یہودی کی دکان پر بیجنے کو بھیج دی ہاں بنو سلیم سے ایک بڑھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اسلام قبول کر لیا رحمتِ عالم نے اسے گلے لگا لیا پھر پوچھا اپنے قبیلے میں کوئی جہداد چھوڑ کر آئے ہو کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول بے سرو سامان آدمی ہوں میری جہداد میرا دل تھا جو آج آپ کے قدموں پہ نسار کر دیا میرا حال تو یہ ہے کہ پیدل سفر کیا میرے پاس کوئی گھوڑا یا خچر نہیں ہے اور سر پہ اماما بھی نہیں ہے سر برہنا پھرتا ہوں حضرت غالب الحضرت سعید نے اٹھ کر اعلان کیا میں اس کو گھوڑا حدیہ کرتا ہوں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنا اماما اتار کر اس کے سر پہ رکھ دیا پھر تھوڑی دیر چپ رہ کے کہتا ہے میں نے تین دن سے کھانا بھی نہیں کھایا رحمتِ عالم خاموش ہو کر خاموشی کی زبان سے فرمانے لگے یہ سلسلہ ادھر بھی یوں ہی چل رہا ہے ہم نے بھی کئی دن سے کھانا نہیں کھایا لیکن سلمان فرسی سے کہا سلمان اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جاؤ اور مدینے میں جا کر اعلان کرو یہ زیف رسول اللہ ہے کوئی اس کو کھانا کھلا دے سلمان نے اس بوڑے کا ہاتھ پکڑ لیا اور اعلان کرتا جا رہا ہے حضرت زیف رسول اللہ حضرت زیف رسول اللہ یہ مہمان رسول ہے کوئی اسے کھانا کھلا دے کہ سیدہ فاطمہ زہرہ کے گھر کے سامنے آ گیا اور وہاں سلمان کچھ دیر رک گیا کہ اگر اس گھر سے کچھ نہ ملا تو کہاں سے ملے گا دو مرتبہ یہ صدا بلند کی مہمان ہے اللہ کے رسول کا اسے کون کھانا کھلائے گا سیدہ کے گھر سے سلمان کو بلائے گیا اور سیدہ نے اپنی چادر دیتے ہوئے سلمان سے کہا یہ یہودی ہے نا شمعون یہودی اس کی دکان پر لے جاؤ اور اس کو بیچ دو اس کے بدلے میں کچھ آٹا ملے گا وہ لے جاؤ میں کھانا بناوں اور اپنے ابا حضور کے مہمان کو کھانا کھلاوں سلمان وہ چادر لے کر یہودی کی دکان پر پہنچا اور اس سے کہا یہ کپڑا لے لو اس کے بدلے میں آٹا دے دو پتہ نہیں اس چادر کی خاموشی میں کتنی فساحت تھی اس کپڑے کے سکوت میں کتنی بلاغت تھی یہودی پوچھتا ہے یہ چادر کس کی ہے سلمان نے کہا تمہیں کیا تم بھی سوداگر ہو میں بھی سوداگر ہوں کپڑا دے رہا ہوں آٹا لینا چاہتا ہوں تم آٹا دے دو کپڑا لے لو پوچھتے کیوں ہو شمہون نے کہا پہلے بتاؤ گے تو پھر سودا کروں گا مجبوری تھی سلمان نے ساری کہانی سنا دی یہ بڑا مسافر ہے بنو سلیم کے قبیلے سے آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس نے اپنی بے بسی اور بے کسی کا حال سنایا ہے کئی دن سے فاقہ میں ہے اللہ کے رسول نے مجھے کہا جاؤ کسی کو کہو کھانا کھلا دے میں بنت رسول کے دروازے پہ آیا وہاں سیدہ فاطمہ نے اپنی چادر دے دی اس کو بیچ کر آؤ میں اس کو کھانا کھلا ہوں تو اب شمون کی چیخ نکل گئی اور کہتا ہے سچ کہا جس نے بھی کہا اور میں نے بھی توریت میں جو کچھ پڑھا موسیٰ کے رب کی قسم اللہ کے آخری رسول کی یہی علامات ہیں کہ وہ خود بھی سخی ہوگا اس کی اولاد بھی سخی ہوگی اس کے دروازے سے کوئی محروم نہیں جائے گا میں فاطمہ کے اببہ پر ایمان لاتا ہوں اور محمد عربی کی غلامی اختیار کرتا ہوں یہ چادر لے جاؤ اور سیدہ سے ارج کرو اس کی قیمت شمون کیا ادا کرے گا تیری چادر کی قیمت تو پوری کائنات بھی ادا نہیں کر سکتی سیدہ سے کہو آج کے بعد میری دکان میری اولاد میری جان وہ سب تیرے اببہ کے دین کے لیے وقف ہو گئی خلاص دستانی را خیلی شیرین بیان میفرماید دست لاولا تاریخ میفرماید مردی از بنوس سلیم می آید در حالی که هیچی ندارد پیاده می آید دارایی ندارد رسول اللہ میپرسد چه داری سروت و دارایی میود یا رسول اللہ فقط دلی دارم آن را برای شما صدق کردم و دل به تو دادم یا رسول اللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگه به اصحاب میکند حضرت سعد میگوید یا رسول اللہ اسب من مال اوست حضرت علی کرماللہ وجه و عمامه خود را از سرش برمی دارد و بر سر آن فقیر میگذارد میگوید یا رسول اللہ اون شخص میگوید یا رسول اللہ من سی روز قضا نخوردم رسول اللہ میفرماید اینجا هم همینجوری هستش یعنی همه ما سی روز نخورده این انگه میفرماید به سلمان فارسی که این مهمان رسول اللہ برو ببر این را و بگو که این مهمان رسول اللہ هست سلمان او را همراه خود میکند و میگوید حضا ضعیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا این که کسی جواب نمیده تا این که جلوه در به خانه حضرت زهران میرسند اینجا سلمان توقع میکند که شاید اینجا چیزی برسد بلاخره وقتی که صدا میدهد حضرت سیده زهران چادر خود را میفرستد به سلمان میگوید این را بگیر و این را برو و این را بفروش در خانه در فروشگاه یهودی که اسم شمعونه اونجا از اونجا آرد بیار تا نان بپزم و مهمان رسول اللہ را پذیرائی کنم وقتی سلمان چادر را میبرد آنجا چشم یهودی شمعون به چادر میفتد میگوید راست بگو چادر مالکیه میگه به تو چمر بود من فروشنده و تو هم مشتری تو آرد بده میگه نخیر امکان نداره راز را باید بگویی وقتی میبیند که راهی نیست میگوید قصه را کل قصه را بیان میکنه داستان را که اینجور مردی آمد و اینجور رسول اللہ مرا فرستاده و اینجور بازاره اینجوری واقعی پیش آمده میگوید که از قدرت شمعون خارجه فریاد برمی آورد این شمعون یهودی فریادش بلند میشود و میگوید از قدرت شمعون خارجه و از اهدهش بر نمیاد که قیمت این چادر را بدهد لذا من در طورات خوندم قسم به رب موسی که این پیانبر سخی خواهد بود بخشند و مهربان خواهد بود و اولادش و فرزندانش نیز این چنین خواهند بود قسم به رب موسی که من این را خاندم و من ایمان میعورم بر کسی بر کسی که پدر صاحب این چادر است یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برو این چادر را با احترام ببر این چادری که خاموشه اما صدا داره فساحت داره گوگوی سخن میگرد برو این را به سیده تحویل بده و بگو از امروز من غلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مغازم زندگیم جانم مانم همه اشخدائی قدر شما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هست ها یه میری بنیاد ہے یه میری شناخت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرْجْنَ تَبَرْجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى فَاقِمْنَا الصَّلَاةِ فَآتِيْنَا الزَّكَاهِ فَعَتِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهِ اِنَّمَا جُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا بَخَانَةِ خُدْرَةَ بَخَانَةِ خُدْرَةَ سُكُونَ وَإِتْمِنَانَ حاصل کرو اپنے گھروں میں بیٹھو تم چراغِ خانہ ہو شمِ محفل نہیں ہو مسلمان کی ثقافت اور تمدن میں بیٹھیاں گھر کی چیز ہوتی ہیں بازار کی نہیں وہ چراغِ خانہ ہے شمِ محفل نہیں بعد المشر قائن ہے مغرب کے تمدن میں اور میری ثقافت میں میرا دین اور قرآن و سنت مجھے حکم دیتا ہے کہ اپنی بیٹھیوں کو اور بہنوں کو گھر کی چار دیواری میں محفوظ رکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کنے اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے اپنے گھر کی چار دیواری کو آباد رکھیں حق تعالیٰ چاہتے ہیں لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَعِدِ اِنَّمَا جُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَعِدِ یہ رجس کیا تھا یہ رجس وہ تھا کہ جو کبھی کبھی ماضی یاد آ جاتا تھا شاہی ماحول میں جو لمحات گزرے تھے وہ جو یاد آ جاتا تھا حق تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہارے دل کی گہرائیوں سے دنیا کی محبت کی چھوٹی سی بھی چھوٹی سی بھی ادا ختم کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں پاک کر دینا چاہتے ہیں تو محبت اللہ کی ضرورت دنیا کی لیکن جب دل میں اللہ کے بجائے دنیا کی محبت آ جائے تو پھر انسان بیمار ہو جاتا ہے آج کی انسانیت حب دنیا میں مبتلا ہو کر پھر اسی زلال مبین پہ کھڑی ہے جس سے قرآن نے اس کو نجات دلائی تھی پھر قرآن بنا رہا ہے تمہیں میں پورے مغرب سے یہ کہتا ہوں دنیا کا کوئی اور نظریہ تمہیں نجات نہیں دے گا تمہارا استراب بڑھتا رہے گا تمہاری ٹینشن بڑھتی رہے گی فساد میں اضافہ ہوتا جائے گا قرآن کے پاس آوگے محمد عربی کے دامن میں ہی تمہیں امن ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم بلے آیے خوندند کہ کتاب به زنان مسلمان اللہ سبحانہ وتعالی می فرماید و به ازواج متحرات می فرماید کہ الگوی زنان مسلمان استند ای ازواج متحرات ای زنان پیغمبر در خانہایتون بمانید در چار دیواری بمانید نماز را بپا بدارید زکات بدهید چرا برای این که الله می خواهد قلب شما را پاک کند الله می خواهد شما را از ریجز پاک کند از پلیدی از ناپاکی پاک بگرداند و شما را متحر بگرداند ازواج متحرات شدند آن ریجز چی بود؟ آن ریجز و آن ناپاکی چی بود؟ آن منظور اینه که قلب شما را از ناپاکی محبت دنیا پاک بگردانم محبت دنیایی که مقداری از گذشته چیزی مانده می خواهد دلهای شما را پاک بکنم بله ازواج رسول الله صلی اللہ علیه سلم شراق خانه ان نشم محفل زنان این روز هم باید به تأسی و طبیعت و پیروی از ازواج متحرات که الگویشان هستند و اساس فرهنگ ما هستند باید این روز شراق خانه باشند نشم محفل که هر کجا آراسته بکنند محافل را و هم مجالس را بله عزیزم می فرماید عزیزان گرامی محبت الله در دل بیاید نه محبت دنیا امروز بشریت دوباره مرتلای محبت دنیا شده دل به دنیا داده من به غربی ها ارز کردم گفتم و به غربی ها اعلام میکنیم ما که ای غربی ها دوباره بیایید به سوی دعوت قرآن بیایید به سوی زندگی رسول الله صلی اللہ علیه وسلم ورنه روز به روز فساد اضافه می شود فشار زندگی اضافه می گردد استرط و استرابتان افزون می شود و پدیشان می شود بیایید اگر امنیت می خواهید بیایید اگر آرامش می خواهید خود را در قدم رسول الله صلی اللہ علیه وسلم بیاندازید تو نمیدانی کے آئینے تو چیست تو نمیدانی کے آئینے تو چیست زیر گردوں سر تمکینے تو چیست اقبال ہے زیر گردوں سر تمکینے تو چیست آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالست و قدیم رہزنا رہزنا از حفظ او راہ برشدن از کتاب ساہب دفتر شدن کل بھی قرآن نے انسان کی بگڑی بنائی آج بھی قرآن انسان کی بگڑی بنا سکتا ہے بس کہ بھی یہی شفاہ لے محفی صدور ہے دیروز ہمین قرآن بودھ کے انسان فاسد را انسان تباہ کار را نجات داد او را اصلا کرد و ساخت امروز ہم فقط در دامان قرآن و در پرتوی قرآن امکان است که این انسان دوباره به صلاح و درستی برسے امریکہ پاگل ہو گیا ہے امریکہ دیوانه شده است دیوانا بھی نرم ہے دیوانا بھی نرم ہے دیوانا نرمی ہے دیوانا بسیار نرم ہے عظیم باتتر ہے والا دیوانا بسیار دیوانا لفظ بسیار نرم است امریکہ بسیار پاگل است خیلی دیوانا عظیم بسیار پاگل است خیلے کہاں پاگلے ہمارے مولانا سنایا کرتے شاید کل ان کی بڑی بصیرہ تفروز باتیں ہوں گی آپ سنیں گے شاہ اللہ اور ان کا پیار دیکھئے بیٹھے ہوئے میری باتیں بھی سن رہے اللہ یہ جو ہے تو سننے تو چاہیں گے بیٹھے ہوئے یہ سنایا کرتے ہیں اجازتیں میں سنا دوں یا کل آپ خود سنائیں گے پھر دیکھو نجی پہلے بوزنیا کو تباہ کیا اس بیڑیہ نے پہلے بوزنیا کی انسان کو کھایا پھر ادھر قابل کے انسان کو کھایا پھر اب عراب کے انسانوں کو کھا رہا ہے اور پچھلے دنوں یہ بھی کہا کہ ہماری جو تحقیقاتی ٹیمیں تھیں ان کی رپورٹ غلط تھی ہمیں کوئی ایٹمی مواد نہیں ملا عراق سے کوئی ایٹمی مواد نہیں ملا حملہ پہلے سوری باد میں جرمایت این امریکا خیلی دیوانه از دیوانه هم میشه کلمه بالاتری باید گفت خیلی دیوانه دیروز انسانها را بر انسانهای شریف بوزنی حملہ کرد و انها را درید مانند گرگ این گرگ درند دوباره به کابل آمد حالا بعد از کابل وارد عراق شد گفت کی بلے انجا فروش آئے حس سیاس تو بمبہ آئی آتمی حس حالا کے تحقیق کردن مگے نا چیزی نیس اول درید و حالا دار تعصف میکو رہے حالا میکا معذرت بخواہت ایسے ہی ایک دیوانہ نے مدی کا لوٹا لے کر استنجا کے لیے گیا مدی کے لوٹے کو جو زور سے یوں رکھا جو زور سے رکھا تو وہ ٹوٹ گیا جب اس کو استنجے کی ضرورت پڑی تو پانی تو سارا بہ گیا تھا تو لوٹے کو کہنے لگا تم گستاخ ہو تمہیں شرم نہیں آئی بزرگوں نے استنجا کرنا تھا تم نے سارا پانی بہا دیا کسی لطیفه یالا میفرماید برحال شما رو به وجد آورده میفرماید شخصی دیوانی بود آفتابی با خودش برد اما آفتاب سوراخ بود میخواست وضوی بگیره بلاخره خودش بشوی تمیز کنه اما آفتاب تمام عبار ریخت بے آفتابی بگی اجاب شرم آبار ریختی نمی دونے کی شخصیتی حاصل کی مقاحت وضو بگیره دوسرے دن اس کو بھر کے لائیا اور اسے کہنے لگا آج خیال کرنا ہم نے بعد میں استنجا کرنا ہے کہیں پانی زائے نہ کر دینا لیکن جب استنجا کا وقت آیا تو وہ تو ٹوٹا ہوا تو تھا پھر پانی گر گیا لیکن پانی گر گیا پھر تیسرے دن جب بھر کے لائیا تو کہتا ہے آج پانی نہ گرانا لیکن خور سے دیکھا تو پانی جا رہا تھا کہنے لگا تمہیں عادت ہوگی ہے تم باز نہیں آوگے ہم استنجا پہلے کر لیتے ہیں پشاب بعد میں کریں گے خود سن فہمی دی دیگے نہیں نہیں کس اب نے نہیں فہمی دی دیوانے باہر اول چکاہ اول آب ہم اسرف میکنے بعد حضور شمیشکنے میکنے چو بادا ناب نہ کا حد بود دیگے دیوانگان کارہائشون انجور وارو نہیں چھپے کھلنم برقس چون اقلشون خراب ایک بادشاہ نے اپنی سلطنت میں ار دیا کہ جس گیدر کے کان بالشت سے زیادہ ہوں وہ کٹ دیے جائیں اسی طرح کے پانگل بادشاہ نے اسی طرح کے پادشاہی گفت ہے شغالی کے گوشائش خیلی بزرگتر اور پہنتر از بالشت باشے اینا گوششن اغات کنی انہم یہ دیوانے ہی بود ایک وجہ بیشتر باشے انہم باہت غات مکنی ایک گیدر کو کیا کہتے ہیں گیدر شغال شغال اچھا چھا ایک شغال بھادا اس کی برادری نے قبیلے نے پوچھا کجا میں رفتی کجا میں رفتی اس نے کہا تم نے نہیں سنا بادشاہ نے کہا جس گیدر کے کان بالشت سے زیادہ ہوں کاٹ دو تو اس کے قبیلے نے کہا پھر تیرے کان تو چھوٹے چھوٹے ہیں ہمارے کان بھی چھوٹے چھوٹے ہیں اس میں گھبرانے کی کونسی بات ہے تم کیوں بھاگ رہے ہو ڈرے تو وہ جس کے کان بالشت سے زیادہ ہوں وہ شغال کہنے لگا یہ بڑا پاگلے یہ بش بڑا پاگلے کم وقت کارٹ تا پہلی ہے ناب تا بعد میں ہے گفت که بلے ای شغال هم ترسیدان گفت چرا می ترسی چرا ناراحتی گفت که دستور دادے پادشاہ که هرکزی گوشش درازه اونا را غط بکنید مثلا بیاندازی یہ وجب باشید اونا را غط کنید وہ خیلی خوب گوشای شما هم کچه گوشای ما هم کچه وہ ترسی نیست چرا ناراحتی وہ پادشاہ خیلی دیوان ہے اول غط می کنے بعد اندازہ گیری می کنے تحقیقات آغا بوشو امریکا یا غربیہ انجوری ہستے میں ایران کے مسلمانوں کو ان کی ایمانی استقامت پر پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ عصر حاضر کے فراغون کے سامنے آنکھیں ملا کر اپنے تشخص کی حفاظت کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز سچائی جیتے گی اور جھوٹ کو شکست ہوگی یہ ان کے پاگل پن کی علامت ہے کہ آئندہ صدارت کے لئے امیدوار کی زبان سے وہ الفاظ نکل رہے ہیں جو کسی زید شعور انسان کی زبان سے نہیں نکل سکتے وہ حرمین کو نشانہ بنانے کی دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم عبرحہ بنیں گے ہم ان کے مقدس مقامات کو نشانہ بنائیں گے آج کے اس اجتماع کے حوالہ سے اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو عبرحہ بننے کا شوق ہے تو اللہ کا لشکر موجود ہے ابھی تک عرفات اور منا کے درمیان بلکہ مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محسر میں وہ عبابیل کروڑوں کی تعداد میں ابھی تک موجود ہیں جنہوں نے عبرحہ کے ہاتھیوں کو ریزہ ریزہ کیا اور عصف معقول کیا آج بھی اگر کوئی قوت ادھر نظر اٹھانے کی کوشش کرے گی تو رب العزت اپنے گھر کی اور اپنے معبوب کے در کی حفاظت کرے گا مسلمان امت مسلمہ کو آج ہمارے امیر مرکزیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ائرپورٹ پر کچھ جنرل سنو کو بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس دور میں امت مسلمہ کی بقاء سلامتی اور ان کی کامیابی کا راج اسی میں ہے کہ یہ سب کے سب متحد ہو جائیں اپنی فروئی باتو کو چھوڑ کر فروئی اختلافات کو چھوڑ کر عظیم مقصد کے لئے اپنی مرکزیت کی تعمیر میں تاخیر نہ کریں اپنی صف بندی کریں شیرازہ بندی کریں اگر باطل اگر تاغوت جھوٹ کے لئے ایک ہو گیا ہے تو امت مسلمہ اپنے سچ کے لئے کیوں و اکمهی ہوتی من مسلمانان ایران را تبریک میگویم بر این استقامتی که در مقابل امریکا دارند و مسلمانان پاکستان را هم تبریک میگویم که اینها جلو امریکا و عبر قدرت هم نشدند لحنه نشدند انشالله راستی پیروز است و انشالله دروغ شکست خواهد خورد اینها دارند دوچار بیاد بیش میشوند و حرفی گندتر از دهنشون بر زبان میاورند و میگویند که بر حرمین ما آهنگ حمل داریم فراموش کردند که چیگونه خداوند متعال خداوند بزرگ لشکر عبره را فیلهای عبره را درمیان مزدلفه و محسر ریزه ریزه و تکه تکه کرد اگر این روز کسی آهنگ حمله بر حرمین بکند و چینین جرعتی به خود ره بدهد خداوند متعال او را تکه تکه خواهد کرد اما عزیزان گرامی امروز باطل بر دروغ بر ناراستی اتحاد و اتفاق کرده است ید واحده شده است بوشم میخواهد به این حرفه هایش در انتخابات موفق بشود هرگز نخواهد شد لذا ما مسلمانان باید اختلافات فروئی رب فراموش بکنیم ید واحده بشویم اگر باطل میتواند بر دروغ متحد شود شرامہ بر راستی و بر حاق متحد نہ شویم آج مسلمانوں کو بنین و انسان کی قیادت کرنی ہے قررہ عرض کا ہر انسان اس وقت بے قرار ہے اسے نجات کا راستہ چاہیئے ایٹم سے نجات نہیں ملے گی ایٹم انسانی مسائل کا حل نہیں ہے ایٹم تو آگ ہے امریکہ نے ایٹم بم بنایا اور قرآن نے امن کا پیغام دیا الحمدللہ سم الحمدللہ ایٹم بم کا بانی کوئی مسلمان نہیں ہے اس لیے کہ ایٹم بم آگ ہے اور اسلام آگ لگانے نہیں آگ بجھانے آیا ہے میری تاریخ مظلومیت کی تاریخ ہے مسلمان کبھی ظالم نہیں ہوتا اور جب ظالم بن جائے تو مسلمان نہیں رہتا آج آج اگر نجف اشرف میں کربلا میں بغداد میں میرے بھائی کت رہے ہیں یا ان کا خون بہن رہا ہے تو مجھے کوئی تانہ نہ دے اس لیے کہ میرا ماضی میری تاریخ یہی ہے میں مظلومیت کی تاریخ لگتا ہوں غزوہ اہد سے لے کر زنورین تک اور زنورین سے کربلا تک اور کربلا سے شاملی تک اور شاملی سے بیلا کوٹ تک میری مظلومیت کی تاریخ ہے غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح اور وہ کیا کہا کسی نے کہ اہل حق خون سے آتا ہے تاریخ خون رنگ اہل حق خون سے آتا ہے تاریخ میں رنگ کربلان سے دین مصطفیٰ کی آبر اللہ ہمیں اپنے ماضی کے ساتھ عملی وابستگی عطا فرمائے آپ تمام دوستوں کے لئے دعا کرتا ہوں ایک بیمار اور ضعیف آدمی کی باتیں جس توجہ سے آپ نے سنی اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے میرے جو عزیز ہماری اس فضل الرحمان صاحب مولانا عبدالعفور حیدی صاحب غالبا حضرت مولانا عبدالحمید صاحب نے یہ حکم فرمایا ہوگا ان سب کو اللہ عجر عظیم عطا فرمائے اور میرے یہ چند قلمات رب العزت قبول فرمائے اگر کوئی کتاہی ہوئی تو اس کو معاف فرمائے اس گلشن علم حکمت کے لئے کامیابی اور استحقام کی دعا کرتا ہوں اللہ اس کو قرآن و سنت کے فروغ میں اور نسل انسانی کی نظریاتی تعمیر میں ہماری امید اور توقعات سے زیادہ کامیابی عطا فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ رب العالم خلاصت الخلاص این ہے کہ بشریت امروز نگران سردر گم سرگردان اما حل در اطوم نیست در این چیزها نیست الحمدللہ اونایی که این چیزها را ساختن غیر مسلمان به قصد تخریب جهان این کارها را می کنند ولی که جهان را آتش به آتش بکشند به خون و آتش بکشند ما مسلمان ها برای این آمدیم که پیام امن بدیم ما می خواهیم آتش را خاموش بکنیم عزیزان اگرام امروز در بغداد در کربلا در نجف در این جای غاها امروز مسلمان قتل آم می شوند و خون مسلمان دارد می ریزد مظلومی می راس ماست تاریخ ماست مظلومی از احود گرفته تا تا واقعی حضرت و شهادت حضرت اسمان زین نورین از آنجا گرفته تا معرک های دیگر تا معرک های هندو و شاملی که شرمی کنه به یک واقعی که در هندوستان اتفاق افتاده در همین ماضی قریب و نزدیک رضا می فنقن می راس ماست مظلومی تاریخ ماست و آخر با یک شیر اردو خیلی جالب پایان دادن صحبت های شیرین خود را می فرمد از خون اهل حق تاریخ رنگین می شود و زیبا می گردد و از کربلا ها دین مصطفى آبرومند می شود و آخر دعوان الحمدللله رب العالمین و در خاتمه تشکر می کنم از حضرت مولان عبدالحمید و مولان فضل الرحمن و مولان حیدری که سبب شدن و از شما تشکر می کنم که به سخنان یک مریض گوشت فرا دادید از همه شما التماس دعا دارند ایشون موسیقی